لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد و آل محمد پر جہاں جہاں خوش و آباد رہے یہ سچ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نوجوان نسل ہے جو کہ اس کے سوشل میڈیا کو چلا رہا ہے لیکن اگر دوسرا نمبر دیا جائے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے اور اس کے بعد کوئی نمبر نہ دیا جائے تو نون لیگ ہے بارہا نون لیگ کی سوشل میڈیا کمپین پر بات ہوئی ہے کہ یہ بڑی نحکام سی کمپین ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں تو وہ ایک کمپین اس لیے لانچ کرنے میں کامیاب ہے کہ ان کے پاس ظلفکار علی بٹو جیسا تقریریں کرنے والا اور ان کے پاس بنظیر جیسا سیاستدان تھا بنظیر کی طریقے عدم اعتماد جو ان کے خلاف پیش ہوئی میں تقریر پھر ظلفکار علی بٹو صاحب کی تقریر پھر ظلفکار علی صاحب کا سٹائل پھر مرتضی بٹو کا سٹائل پھر فاطمہ بٹو اور اب آسفہ بٹو یہ سب بلاول بٹو کے علاوہ آسفہ بٹو یاد رکھے گا کہ مستقبل قریب میں بلاول کو اگر کوئی بائی پاس کرے گا تو وہ آسفہ ہیں اور مستقبل کی وزیراعظم بھی ہیں اور ان کے مقابلے پہ دوسری سائیڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے نہ طریقہ انصاف میں اور نہ ہی اور کسی جماعت میں نونلی کی سیاست بڑی ہے یا ایکسپائر ہونے والی ہے اور آگے کوئی شولہ بیام مقرر نظر نہیں آرہا ہماری نوجوہ نسل شولہ بیام مقرر کو سننا پسند کرتی ہے میرے جیسے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں زرداری صاحب پیپل پارٹی کو جس جس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی جو کہ ایک عوامی جماعت تھی چاروں صوبوں میں تھی وہ سمٹ کر سن تک آ گیا ہے وہ اس کو دوبارہ پنجاب میں ری لانچ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب شروع سے ہی پیپل پارٹی کا گڑھ رہا ہے اور یہاں سے پیپل پارٹی نے سیٹے جیتی ہیں اور اس کے بعد راولپنڈی کی بیلٹ سے اور زرداری صاحب اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور وہ آصفہ کو اسی لئے میدان میں لے کر آئے ہیں کہ بلاول کے ساتھ ساتھ آصفہ کی بھی ٹریننگ ہو جائے اگر دونوں میں سے کوئی بھی آگے نکل گیا تو کامیابی پیپل پارٹی کی ہے اور ہو گی بھی پیسے مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب میں خرشید شاہ نوید کمر صاحب جیسے اور قائرہ صاحب جیسے اور اتزاز حسن جیسے لوگوں کو بلاول کے پیچھے کھڑا دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ملوکیت اور بنو مئیہ اور بنی عباس کا دور یاد آتا ہے جب ایک کے بعد ایک بادشاہ بنتا تھا چاہے وہ اس قابل تھا کہ نہیں امام حنسین علیہ السلام جب کربلا کے واقعے کے لئے نکلے ہیں جب آپ نے مدینہ اور مکہ کو چھوڑا ہے اور عزم عراق ہوئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ یزید سے لڑنے جا رہے ہیں یزید جو باون ملکوں کا مالک ہے یزید جو بیس لاکھ فوج کا مالک ہے یزید جس کے پاس اتنا بڑا رقبہ ہے باون ملکوں سے مراد ہے کہ یزید کی جو سنتلتو تھی وہ آج کے باون اسلام ملکوں پہ چھائی ہوئی ہے انہوں نے کہا آپ اس سے نہیں لڑ سکتے اور آپ کے پاس تو لشغر بھی نہیں ہے سامان بھی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں یزید سے لڑنے نہیں میں اپنے جد کی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے نکلاؤں گے ان کو یہی سمجھ نہیں آرہی کہ حکمران کون ہونا چاہیے حکمران کے اصاف کیا ہونے چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ آج نہ یزید ہے نہ امام حسین ہے لیکن آج بھی یزیدیت اور حسینیت زندہ ہے اور کن ٹیمز میں زندہ ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں امام حسین کس بات کا استیارہ بن گے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں لیکن پیپل پارٹی کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے وہ بلاول کی جگہ آسفہ کو لانچ کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا کیونکہ آسفہ کے اندر جو جیالے ہیں پیپل پارٹی کے ان کو بینظیر نظر آتی ہیں بلاول کے اندر ان کو زفکار علی بٹو نظر نہیں آتا کیونکہ بلاول ویسے نہیں بول سکتے جیسے زفکار علی بٹو بولتے تھے یہاں پہ بلاول کو چاہیے تھا کہ وہ قائد عظم کو ہی فالو کر لیتے قائد عظم نے ایک دفعہ اردو میں تقریر کرنا چاہیے اور وہ کر نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ معذرت میں انگلیش میں کر لوں تو لوگوں نے کہا بے شک آپ انگلیش میں کریں کسی انگریز نے ایک پتھان سے یا ایک پنجابی سے یا ایک مزدور تھا کوئی اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں سمجھا رہی ہے اس نے کہا نہیں مجھے انگلیش کا ایک لفظ سمجھ نہیں آرہا لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا شکریہ